موسیقی اور ایک دوسرے کے تحفظات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے پر زور دیا آرمی چیف نے دوسری ریاست کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیتے ہوئے اسے مقدس ناقابل تسخیر اور ریاست سے ریاست کے تعلقات کی بنیاد کرا دیا دوستو ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دہشتگردی مشتر کا خطرہ ہے جس سے بہمیتاؤں بہتر رابطہ کاری اور انٹیلیجنس شیرنگ کے ذریعے نمٹنے کی ضرورت ہے فریقین نے اس عظم کا آدھا بھی کیا کہ قریبی رابطے میں رہا جائے گا آرمی چیف نے سلامتی کے خطشات کو دور کرنے کے لیے پائیدار رابطے اور دستیاب مواصلاتی ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا دونوں فریقوں نے مشترکہ خطرات کے خلاف رابطہ کاری اور رد عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ملک میں فوجی رابطہ افسروں کی تائیناتی کے طریقے کار کو جلد سے جلد فاعل کرنے پر بھی اتفاق کیا ایرانی وزیر خارجہ اور آرمی چیف نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برادر ممالک کے درمیان کسی کو بھی خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے فریقین نے سرحدی علاقے میں امن استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے عظم کا بھی آدھا کیا پاکستان اور ایران برادرانہ پڑوسی ہیں اور دونوں ممالک کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور آرمی چیف کی ملقات میں اس کی نشاندہی دونوں اطراف کے لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے ایک ناغذیر صورت کے طور پر کی گئی اس سے قبر اسلام آباد میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلان اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالنیان نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ آلہ سطح کا کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ شامل ہوں گے دہشتگردی سے متعلق ایک دوسرے کے خدشات کو دور کیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالنیان کا کہنا تھا کہ ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان کبھی علاقائی تنازہ نہیں رہا ہم پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری کا احترام کرتے ہیں پاکستان اور ایران میں دہشتگردوں کو موقع نہیں دیں گے ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردوں نے پاکستان اور ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اور ایران نے امن اور عوام کی خوشحالی کے مشترکہ مقاصد حاصل کرنے کے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی احترام کو قائم رکھتے ہوئے استماعی کوششیں کرنا ہوگی